بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَعَقْدَ لَهُ عَنَابًا مُحِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَرُونَ عَلَى النَّبِي اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ حضراتِ زیوکار سامینِ مُحْترم علماءِ اکرام مشیخِ اعزام سعاداتِ زیوکار آپ حضرات کا یہ جذبہ یہ جوش یہ ولولہ اور نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ اور حضور کی عزت عبرو اور ختمِ نبوت کے مسئلے میں یہ جتنا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے آفِ شیرازی کہتے ہیں دہاد آکش کی احمد بندہ کان چیدہِ خدرہ اللہ تعالیٰ آپ نے عبیب علیہ السلام کی محبت ہر بندے کو نہیں دیتا چن چن کر دیتا ہے تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں اور میں کم تر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوہِ حشر چلیں گے شاہِ عبرو انشاءاللہ ہم سوہِ حشر چلیں گے شاہِ عبرو اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سارا وَانَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجَنِ ذَابُ عِسُو وَانَا خَتِيبُهُ مِذَا عَنصَتُ وَانَا شَفِيُّ مِذَا عُبِسُ وَانَا مُبَشِّرُهُ مِذَا عَيْسُ الْكَرَامُتُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ زِمْبِيَدِي وَلِبَاعُ الْحَمْدِ يَوْمَ زِمْبِيَدِي آج ہم ان کو سہر دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ حضرات جتنی بھی صبحوں سے مڑک دور دراز سے مجھے چہر نظر آ رہے ہیں آپ حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ اپنے مابوب علیہ السلام کی محبت آپ کی نسلوں میں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت ضرور قبول فرمائے گا جیلوں میں اگر ہم تھوڑی بہتے دن رہ آئے ہیں تو یہ بھی اس کا فضل ہی تھا اس میں کوئی شاہ جی تو سید ہیں جو مرضی آپ گفتگو فرمائے ہیں وہاں بھی فرماتے تھے اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ شاہ صاحب تقریباً تین مہینے اور ایک دن ہم کٹھے رہے ہیں چودہ فروری کوئے کٹھے ہوئے اور آج پندرہ مہی ہے تو تین مہینے اور ایک دن کٹھے رہے ہیں اور زمانت ہو جانے کے بعد دو مہینے ایک دن یہ شاہ صاحب میری وجہ سے وہاں رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے چونکہ کٹھی تھے تو میں نے آپ کے چہرے پر آپ کی گفتگو انداز بھی بندے کا بدل جاتا ہے جب اندر سے بندہ صاف نہ ہو نا یا تنگ پڑ جائے تو بندے کا انداز بھی بدل جاتا ہے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو میں نماز پڑھانے میں نماز تو یہی پڑھاتے تھے تو مجھے اٹھا کر ویلچیر پر رکھنے میں پھر اندر لانے میں پھر باہر نکالنے میں تو ظاہر ہے بندہ دو مہینے ایک دن اس میں میں نے ایک سیکنڈ بھی محسوس نہیں کیا کہ شاہ صاحب شاید تنگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے یہ میں موں پر بات نہیں کر رہا میں نے جو محسوس کیا ہے دیکھنے مجھے اٹھا کر رکھنے یہ کیا مسئیبت ہے بھئی باہر لے جانا پھر اندر رہنا پھر اٹھانا پھر لے جانا پھر میں نے کہا رہا مجھے کھڑا کریں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو گیا ہوں پھر ان پر وزن ڈالنا تو مجھے کھڑا کریں بیٹھ بیٹھ کے بندہ چوبیس گھنٹے تنگ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا مجھے کھڑا کریں پھر مجھے تھوڑا سا ایسے گھمائیں تو یہ گھماتے تھے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صلح دے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیا کرنا تھا ہم نے بیٹھے رہے وہاں تو آگیا اب آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا تو جن عذرات نے جیلیں کٹی ہیں جس طریقے سے بھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا اور ہمارے علامہ حافظ محمد یوسف صاحب شہید ہوئے وہاں حافظ آباد جیل میں اور حضرت علامہ مولانا منیر احمد نومانی صاحب جائیں ادھر کوٹ عبد المالک کے ہمارے علامہ ہیں ان کی پوری ٹانگ جائے یہاں سے کٹ گئی ہے میں نے بھی جو ظلم و ستم اندر برداشت کی ہے یہ ماز اس کا فضل ہی تھا ورنہ ہو سکتا آپ کے پاس لاش آتی تو کوئی نہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں کہتے جو ہیں کہ فین نابی و والدتی و اردی دردن حیمد منکن بکاؤ کہ میں بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں جب یہ بات کہتے ہیں تو ان باتوں بھی کوئی ایسیت نہیں ہے اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا اور یہ مشن انشاءاللہ حضور کی عزت آبرو کا پیرا اور ختم نابی و فت کا جو مشن ہے انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا یا جیل میں یہ دیکھا یا مجھے یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پھر سوئے رہتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے کچھ بھی نہیں نہ کوئی نہ کسی بات کوئی بات ہم سے سرزاد ہوئی ہے کام ہی کچھ نہیں ہے کام ہو تو پھر بات انعام ملتے ہیں تو بیٹھے رہنا جیل میں تو کوئی بات نہیں ہے شاہ جی امامت کراتے تھے اور میں بعد میں اپنی منزل نفل میں یا ویسے بیٹھے بیٹھے میں یہ میری منزل بڑے غور سے سنتے تھے تو اس طرح میں بھی سوا سوا ہی پڑھتا رہا ہوں اللہ آج بھی میں نے یاد کی ہوئی تھی میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے پورا ترجمہ بھی ساتھ سبحان اللہ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جمعہ کو میں گرفتار ہوا تھا اس دن جنابی یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا تو اور اللہ کی شان دیا ہے کہ جب جس دن رہا ہو کر آیا تو آج سورہ یوسف ہی تراویہ میں پڑی شاید اس دن یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ جانا ہے ان آپ کی سنت ادا کرنی ہے تو آج اشارہ یہ تھا کہ پھر قید سے رہائی ہو کر آئے سبحان اللہ ہاں یہ اللہ کی شان ہے ایک دن پہلے آ جاتے تب بھی سورہ یوسف نہیں ہونی تھی کل آج رہائی ہوتی تب بھی نہیں پڑی جانی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے شان ہے اس کی قدرت ہے اتفاق نہیں ہے اس کی شان ہے اس کی قدرت ہے ہاں اس کے قرشم ہے تو انشاءاللہ پھر تقریریں تو آپ پہلے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں پھر رہتی رہیں گی آپ چونکہ آپ نے سہری بھی کرنی ہے جن حضرات نے جس طرح بھی ہماری وہ معاملت کی ہے مدد کی ہے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر رہتا فرمائیں تو ایسا ہی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی پریشان ہے یا کوئی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے میں شاہ جی کو کہتا تھا میں نے کہا ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں اللہ تو ظلم بہرحال ظلم ہے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی فضا اکبر تھی درنا جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر ظالم ظلموں نہ ہی ڈردے نہ ہی خوف خدا دا کردے آپ نے کیتے ہوں آپ ہی مردے اتھے اتھے ہومن خار بس کریں و علم و یار و بلشا فرمائے ظلم تو بہرحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا پھر اور اس سردی کے اندر اور اس لوگوں کے پاس بستر جس طرح حضرت علامہ محمد وعید نور صاحب چار دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کوتوالی میں سوئے رہے ہیں بہرحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا میری کرفتاری پر اگر گستاخِ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی یہ بلکل بات واضح ہے اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے اسے میں آئی گی نہیں اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ آلینڈ کا وہ گستاخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے دنیا میں لانت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں آپ از رات اس مشن کے ساتھ اور وارثات کھڑے رہیں بلکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ کہتے تنہائی میں رہے جو بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے حالانکہ وہ چھ مہینے میری وجہ سے رہے ہیں اور نہ ایک دن وہ رویا نہ ایک دن وہ پریشان ہوا بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں مجھے کہتا ہے آپ تکڑے رہا کریں جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے بس اس سے پہلے نہیں آنی ہم کہیں بھی سی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے کپڑے دھونے مجھے وضو کرانا کھانا کھلانا برطن دھونے اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا مجھالے وہ سوئے میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی میں کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں آہ جی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا تو آپ حضرات میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں آپ کے لئے دعائیں یقین جانے بڑی دعائیں کی دلائل خیرات شریف یہاں ایک حضر پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا آہ جی وقت پھر بچ جاتا تھا پھر شروع درودِ مستقع شریف ورادِ فتیہ اور جناب تصویر یہی کام تھا اور ابارہ کیا کام تو پھر میں آپ سب کے لئے دعائیں کرتا جن کے تصورات میرے ذہن میں ہوتے نا شکلِ نام میں ان کا نام بھی لیتا تھا نہیں تو میں سب کے لئے مل اجتماعی دعا حضور کی امت کے لئے برما کے مسلمانوں کے لئے شام کے مسلمانوں کے لئے آہ جی اور میں ان کے لئے دعائیں کرتا یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ اپنی امت کے کرم فرماؤ اے ہی میں دعا ملنگ دا سیتے انشاءاللہ کرم ہونا ہے کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے اور پاکستان تا صبح قیامت انشاءاللہ قیم رہے گا اور اس کے خلاف جو بھی ساتشیں کرے گا وہ ضلیل ہو جائے گا اگر باد ہو جائے گا انڈیا نے کوئی پیچھے سونا ہے دھمکیاں شنگیاں لگائیں وہ بچارہ بیٹھ گیا یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا مستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ دی زرب بڑی ڈاڑی آنے چاہیے اینس طرح دینی نبات مسجد شریف بھی جڑی ایک باری آنے چاہیے ہلے کے بھائی میں نے تو چکن لگے نے اور پاکستان کا مطلب کیا سبانہ پاکستان کا مطلب کیا مستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا مستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 موسیقی مساجد کے اوپر عملے مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا جمعہ کا نہ ہونا گھروں پر عملے چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ حرمت پامال کرنا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بلائی جائیں گی نا نا حضرت ابو کلابہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی کیا منطق کیا وہ پرانی ہو جائے حضرت ابو کلابہ نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا کیوں جی اور وَدَّيَّانُ لَا يَمُوتْ جس نے جزا و سزا دینی ہے اسے موت نہیں ہے وَالْحَيُّ الْقِيُّمْ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ جس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے وَدَّيَّانُ لَا يَمُوتْ میرے آقا کا فرمان ہے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھلا گے حضور کی عزت عبرو پر پیرا دینا اور حضور کی عزت کیلئے کام کرنا حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات اس واسطے میں اب وہ شاہ صاحب کو میں باز دبا میں کہتا ہے شاہ جی اور سنو حدیث پاک ساری ہیں میں کٹھی ہیں انہوں نے سنا دیندہ اے پھر بڑی دعوان دیندے سے تو میں آپ کو حدیث پاک سنا کر ہمارا دستور اور منشور کیا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی کوئی ان چیزوں کی نہیں کہ آپ نے کوئی اقتدار وہ یہ میں نے وہاں اندر وہ دونوں دیکھے ہیں وہ جو قید ہیں دونوں ہاں وہ دونوں میں نے دیکھے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں تو ہمیں ان سے کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے وہ بھی دونوں اندر ہیں تو ہم بھی اندر رہے ہیں لیکن کیا کہتا ہے اقبال اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے مولانا روم سے کہ مجھے بتا ہوئی آپ پیر ہیں میرے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی تین میل بھی حضور سے نہ چل سکا کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے مولانا روم نے آگے کہا کہ بال بازان را سوئے سلطان برد اور بال زاغا را وگورستان برد اقبال کہنے لگا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں قوے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور قوے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں جہل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہی ہمارا دستور ہے عن الحسن ابن علیہ لزی اللہ تعالی عنوما قال سالدخالی ہند بن عبی حالا وطانا وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتیئی صفلی منہ تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یدلال وجود لالوالکمر لیلت البدر فزکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمت الحسین زمانا ثم محدثتو ووجدتو کت سبکنی لئے فسالہ اما سالتو ووجدتو کت سالا باؤ اما دخلی وام مخرجی وشکلی فلم یدا منو شیع قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان ازاوائلہ منزلہ جزا دخولہ سلاست اجزا جزا للہ عز وجل و جزا لآلی و جزا لنفسی سم جزا جزا بین و بین الناس فیرد ذالکا و لا يدخل عن ممشیع و کان من سیرته فی جزیل امتی سارغال الفضل بیزنی و قسم ولا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحضائج فیتشاغلوا بهم ویشغلهم فیما يصلحوا بالامت من مسالتهم عنه و اخبارهم باللذی انبغی لهم و یقولوا لِيُبلِغِ الشَّائِدُ مِنْكُمُ الغائِبَ وَابْلِغُونِ حَاجَةً مَاللَّا يَسْتَتِيُوا ابلاغهُ منثبت المنثبت فَالْيُبلِغِ شَائِدُ الْغَائِبَ وَابْلِغُونِ حَاجَةً مَاللَّا يَسْتَتِيوا ابلاغہا سَبْتَ اللَّهُ قَدَمَئِ يَوْمَ الْقِيَامَدِ لَا يُذْكَرُ عِمْدَوْ وَلَا يَقْبَلُ مِنَا حَدٍ غَيْرًا يَدْخُلُونَ رُوَادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ دِلَّةً یعنی علی الخیر قَالَ فَسَالْتُوْا مَخْرَجِي كَيْفَ قَانَ يَسْنَوْ فِي قَالَ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰهُ وَسَلَّمْ يَخْزُنُ لِسَانَو إِلَّا فِي مَا يَعْنِي وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرْهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَخْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِنْ يَتْوِيَ لَا عَدْمٍ مِنُ بِشْرَوْ وَخُلُقَ وَيَتَفَقَّدُ وَاصْحَابَوْ وَسَالَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسَ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَبِّحُ الْقَبِحُ وَيُقَبِّحُ الْقَبِحُ وَيُبَحِي مُوتَدْ لِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ فِيهِ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةً يَغْفُل مِنْ نَاسِ خِيَارُ مَفْدَلُ مِنْدَهُ عَمَّهُمْ نَصِيحَ وَعَظَمُ مِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُ مُوَاسَةً وَمُوَازَرًا قَالَ فَسَالْتُوا مَجْلِسِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ وَإِذَانْتَهَا إِلَىٰ قَوْم جَلَسَ حَيْسُ يَمْتَحِي الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَالِكَ يُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِ بِنَصِيبِهِ لَا يَقْسِبُ جَلِسُ وَالنَّا حَدًا أَكْرَمْ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَ وَفَابَدَو فِي حَاجَدٍ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَهُ وَالْمُنْصَرِفَانَهُ وَمَنْ صَالَهُ حَاجَدًا فَلَمْ سَبْرٍ وَعَمَالًا لَا تُرْفَو فِي الْأَصْبَادُ وَلَا تُوبَرُ فِي الْحُرُمْ وَلَا تُنْصَافَلْ عَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَادَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْبَارِ مُتَوَاضِعِينَ يُبَكِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ وَيُؤْسِرُونَ ذَلْحَاجَتِ وَيَحْفَذُونَ الغْرِيم مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں